آرمی ڈے کی آرمی ڈیوس آج ہے سترواں آرمی ڈے منایا جا رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ بھارتی سینہ نے پاکستان کو مہتوڑ جواب دیا ہے پاکستان کے سیز فائر اولنگن پر بھارتی سینہ کی طرف سے جوابی کاروائی کی گئی ہے اور جس طرح کی قبریں اس کے مطابق ایلو سی پر سینہ نے سات پاکستانی سینکوں کو ڈھیر کر دیا ہے اور چار پاکستانی پوسٹ بھی پوری طرح سے تباہ کر دی پاکستان نے اپنے چار جوانوں کے مارے جانے کی پشتی بھی کیے خبر یہ بھی کہ اس کاروائی میں تیر بھارتی جوان بھی معمولی روپ سے زخمی ہوئے ہیں لیکن سات پاکستانی سینکوں کو ڈھیر کر دیا گیا ہے آج ہی دو ٹوک لہجے میں چتابنی بھی دی گئی ہے آرمی چیف جنرل بپن راوت کی طرف سے کہ پاکستان اگر اس طرح سے اکساوے کی کاروائی کرتا رہا تب ہم اسے جواب دیتے رہیں گے اور کڑی کاروائی آگے اور بھی کریں گے ضرورت پڑے تو یونس خالق اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے نوز وال انڈیا سموا داتا یونس خالق کس طرح کی خبریں ایل او سی سے آپ کے پاس دیکھیں دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات سے پاکستانی فوج نے سیز پیر وائل ایٹن کا اُلنگل کیا کل رات سے ہی وہ رک رک کے جو ہے موٹر داگے جا رہے تھے انڈین آرمی کی پوچٹرز پر اس کی جواب اسی کا جواب دیتے ہوئے جو ہے انڈین آرمی نے آج جو ہے ایک ساتھ پاکستانی آرمی کو مار دیا اور اس چار جو ان کے انیس انک ہے وہ بھی اس میں زخمی بتائی جا رہے ہیں پچھلے ایک لمبے وقت سے دیکھیں لگاتار سیز پیر وائلیشن بڑھا ہے پاکستان کی طرف سے کیا امید کی جائے ابھی فلال کی اپڈیٹ کیا ہے کہ ابھی وہاں پر فائلنگ ہو رہی ہیں اور کہ آگے آنے والی وقت میں پاکستان اس سے سبق لے گا بلکل دیکھیں جو فائرنگ کی بات کریں تو ابھی بھی دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے پاکستان بھی وہاں سے فائر موٹرز جا گے جا رہے ہیں تو یہاں سے بھی انڈین آرمی جو ہے اس کا موٹر جا گے جا رہے ہیں لیکن حالانکہ جو امر آرمی سوٹرز کی بات کریں تو زہدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہی ہوا ہے اس بار جو سیز پیر وائلیشن ہوئی ہے بہت شکریہ یونس خالق تمام جانکاری کے لیے اب جیٹ کے لیے آپ سے پھر بات کریں گے آپ نظریں بنائے رکھیے تو ایلو سی پر کوٹلی سیکٹر میں سینا کی یہ کاروائی ساتھ پاکستانی سینکوں کو دھیر کر دیا ہے بھارتی سینا نے یہ موٹر جواب سیز فائر انڈگن کا